بڑے ٹورنمیٹ میں بڑے ٹاکریں میہ الیون با مقابلہ کراچی الیون چار صدا سامنا کریں گے زیبی بات زبردہ سنداز کے ساتھ زیبی بات نے اٹھا کر کھیل دیا ہے لانگ آف کی جانی بھر یہ پال کی ویسے چھکا نہیں ہو سکا زیبی بات آج اپنی صلاحیت کو شو کرتے ہوئے اپنی کوالٹی کو شو کرتے ہوئے فیصل آباد حجی آباد کرکٹ گراؤنڈ میں سامنا کریں امیر چار صدا کا امیر چار صدا کو اٹھا کر کھیل دیا امپائر کے اوپر سے زبردہ چکا ناممکن چکا بہترین داز کے ساتھ ہلکا سا میڈل کیا اور چھے رن زیبی بات کلاس شو کریں گے آج فیصل آباد حجی آباد گراؤنڈ میں امیر چار صدا ہیں زیبی بات کو بول کریں گے زیبی بات نے ڈیم میٹ بھی کٹ کی جانی شال لگایا اور فلٹر ہے موجود اور ایک اچھا کیا چیسی کے ساتھ زیبی بات کی اننگز کا اقتتام ہوا امیر چار صدا چھکا کھانے کے بعد کامیاب ہوئے زیبی بات کو اوپ کرنے میں فیصل آباد حجی آباد کرکٹ گراؤنڈ میں بہت بڑے ٹاکریں میہ لیون کی قیادت کر رہے ہیں تمور مرزا اور اب بلے بازی کرنے کے لیے تمور مرزا آئے ہیں امیر چار صدا روندہ وکڑ بال کریں گے اور پہلی بال پر فلٹ آس کا فائدہ اٹھایا اور چھے رن فائن لیک کی جانی چھکا لگایا تمور مرزا نے پہلی بال پر پہلا چھکا چھکے کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا تمور مرزا نے اور زبردست آج زبردست سٹارز دونوں ٹیموں کے اندر ہیں امیر چار صدا ایک بار پھر آئے ہیں اور تمور مرزا نے ٹیم مڑھ وکڑ کی جانی بیک رن کے لیے کھیل دیا شورڈ پچھ کرنے کوشش لیکن بال بال بچے ایک بار پھر ناصر پتھان سامنا کریں گے اور اٹھا کر کھیل دیا ہے یہ ایک شاہ کور کی جانی کیس نہیں ہوا فیلڈر سے اور ایک رن آیا سانی کے ساتھ ناصر پتھان اور تمور مرزا سامنا کریں گے تمور مرزا امیر چار صدا ایک بار پھر آئے ہیں زبردست آج کے ساتھ اٹھا کر کھیل دیا ہے کیپر کے پاس وال گیا اور اسی کے ساتھ تمور مرزا کی اننگز کا خاتمہ ہوا امیر چار صدا پہلے آور میں دو بکٹ کامیاب لینے میں کامیاب ہوئے دو بکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور اب آئے ہیں ناصر پتھان کا ساتھ دیں گے اکبر پولی ناصر پتھان نے ایک شاہ کور کی جانیب ایک رن کے لیے کھیل دیا کراچی کی نمائندگی کرتے ہوئے بولر آئے ہیں اکبر نئے آنے والے بولر اکبر ملنگا کے ساتھ میں زبردست بولنگ کرتے ہوئے اور اکبر پولی نے بھی یہ شاہ لگایا اور لائٹوں کے پول کو یہ بول لگا اور بڑے رنز نہیں ہو سکے اس بول سے اکبر بالنگ کے لیے ہیں ناصر پتھان زبردست انداز کے ساتھ امپائر کا اشارہ کہ یہ نو بول ہوگا اکبر بالنگ کرنے کے لیے ہیں زبردست انداز کے ساتھ اور یہ ٹاٹھ ہوگا بول میرے خیال میں یہ بول لگا تھا اکبر اکبر پھر ناصر پتھان نے یہ فائن لیک کی جانیب شارڈ لگایا اور چارن بہترین بلے بازی کرتے ہوئے ناصر پتھان اس کا ساتھ دے رہے ہیں اکبر پولی کسی طرف کے محتاج نہیں ہے دونوں بلے باز میہ لیون کی نمائندگی کرتے ہوئے اور فلٹاس کا فائن لیک کی جانیب شہرن ناصر پتھان اکبر کافی لوس بولنگ کرتے ہوئے آج ناصر پتھان فائدہ اٹھاتے ہوئے اکبر کی لوس بولنگ کا زبردست انداز کے ساتھ ایک بار پھر بڑا شارڈ لگانا چاہتے تھے لیکن پیٹ ہوئے مسٹیک ہوئی تھوڑی سی اگر بلے کو لگتی تو یہ یقیناً چھکا ہوتا تیسرا آور کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ اشرا پتھان کس کو لاتے ہیں امیر چار صدا ہیں ایک بار پھر اکبر پولی نے اٹھا کر کھیل دیا ہے زبردست انداز کے ساتھ اور یہ کیائی ڈراپ کیائی ڈراپ اسی کے ساتھ دو رن کمپلیٹ کیے اکبر پولی نے اور تیسرا رن لینے کوشش نہ صرف اٹھان تیسرا رن بھی کرنا چاہتے تھے امیر چار صدا آئے ہیں اکبر پولی پولر کا بیٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے اور لونگ آن کی جانب اب دیکھتے ہیں اور یہ کیائی ڈراپ اسی کے ساتھ چار رن بھی حاصل کیے اکبر پولی نے اکبر پولی بہترین بلے باز ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج فیصلہ باد میں یہ کس طرح کے ننگز کھیلتے ہیں کوارٹر فائنل میچ جاری ہے اور تھلڈ مین کی جانب فلڈوز کا فائدہ اٹھایا اور چار رن چار رن حاصل کیے اکبر پولی آج بولرز کی کلاس لیتے ہوئے ایک والٹی کو شو کرتے ہوئے امیر چار صدا اٹھا کر کھیل دیا ہے فائنل ایک کی جانب اور فلڈر ہے موجود اسی کے ساتھ اکبر پولی کو بھی آؤٹ کر دیا امیر چار صدا نے تین بڑے وکٹ نکالے زیبی باٹر تیمور مرزا اور اب اکبر پولی کو آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوئے امیر چار صدا اپنے کوٹے کا دوسرا آور کرتے ہوئے امیر چار صدا پہترین بولر اور ناصر پتھان نے پچھلے بال کا فائدہ اٹھایا اور چھے رن ناصر پتھان آج اپنی کوالٹی کو شو کرتے ہوئے فیصلہ بعد مئیہ لیون کی نمائنگی کرتے ہوئے ناصر پتھان امیر چار صدا ایک بار پھر اور پچھلے بال کا ایک بار پھر فائدہ نہ اٹھا سکے اور ایک رن بولر آئے ہیں زیبی زیبی آئے ہیں بولر لیفٹ آنڈ کے ساتھ بولنگ کرتے ہیں مقام ہوئے ہیں زیبی ایک بار پھر آئے ہیں ناصر پتھان سامنا کریں گے اور ٹیم میڑ وکڑ کی جانب کھیل دیا ہے فیلڈر ہے موجود اور زیبی نے زبردست انداز کے ساتھ ایک کامیاب وکڑ کو حاصل کیا ناصر پتھان اس گان آؤٹ ہوئے اب نئے آنے والے بلے باز آفتہ اپچنیٹ زیبی آئے ہیں ایک بار پھر آو ویری ویل بولز زبردست انداز کے ساتھ بڑا ہل لگانا چاہتے ہیں آفتہ اپچنیٹر نقام ہوئے زیبی ایک بار پھر بولر کا بیٹ کرتے ہوئے آفتہ اپچنیٹر پولڈ کر دیا پیچھے سے زبردست یورکٹ زبردست انسویں یورکٹ پولڈ ہوئے زبردست پولڈ ایک بار پھر سہرام کاکہ ہیں بلے بازی کے لیے اور پیٹ ہوئے ہیں لے آنے والے بلے بازی سہرام کاکہ فروم بلیہ زیبی ایک بار پھر اچھا بول اور ایکشرا کورڈ کی جانب کھیل دیا فیلٹر ہیں موجود اور اسی کے ساتھ منع کیا جانا بارٹ نے اور میڈن آور کیا زیبی نے زبردست انداز کے ساتھ زبردست یورکٹ لیندھ پر بول کیا پیٹ ہوئے پولڈر کراچی سے ان کا تلق زبردست انداز کے ساتھ ایک بار پھر اچھا بول اچھا بول پکا بول کیا جانا بارٹ سامنا کر رہے ہیں جانا بارٹ ایک بار پھر بولر کا بیٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے تھرڈ مین کی جانب کھیل دیا اور تیزی کے ساتھ دوسرا رن بھی کمپلیٹ کیا آسانی کے ساتھ بولر کراچی سے ان کا تلق بڑے ہی اچھے ریدم کے ساتھ بول کرتے ہیں اور پیچھے بول کو اچھا پک کیا اور سامنے لانگ آف کی جانب شکا بہترین بلے بازی جانا بارٹ کی جانی سے کمال کر دیا جانا بارٹ نے بولر کو دیکھتے ہوئے جانا بارٹ ایک بار پھر بڑائی لگانا چاہتے تھے بیٹ ہوئے اور جانا بارٹ پورے آور کو خود ہی فیس کرتے ہوئے خود ہی دیکھتے ہوئے خود ہی کھیلتے ہوئے بولر کا بیٹ کرتے ہوئے بولر کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر کراچی سے بولر کا تلق اور زبردست انداز کے ساتھ زبردست لانگ آن کی جانی بٹ کے اوپر اچھانا بٹ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی بلے بازی کرتے ہیں بولر ایک بار پھر آئے ہیں کراچی سے ان کا تعلق اور ایکسٹرہ کور کی جانب کھیلا اور فیلڈر کے پاس کوئی موقع نہیں شارن بہترین شار جانب بٹ کے بلے سے زبردست چوکہ نکلا جانب بٹ کا تعلق سہسلا بات سے ان کا ساتھ دیرے سہرام کا کلیہ اٹھا کر کھیل دیا ایک بار پھر کھیلا لیکن فیلڈر کی جانب سچھی فیلڈنگ کا مزارہ چار ان روکے فیلڈر نے اور اسی کے ساتھ می ایلیون کی ننگز کا کتام ہوا اشرف پتھان اور شفی آگا ننگز کا آغاز کرنے کے لیے ہیں کراچی ایلیون کی جانب سے اور سہرام کاکا کو پہلی بال پر ڈیپ مٹ بکڑ کی جانبے ایک رنگ کے لیے کھیل دیا اشرف پتھان اور اس کا ساتھ دیر شفی آگا شفی آگا سامنا کریں گے سہرام کاکا فروم لیہ ویتنداز کے ساتھ فائن لیک کی جانب ایک رنگ کے لیے سانی کے ساتھ کھیلا شفی آگا نے سہرام کاکا فقر لیہ بہترین بولر پورے پاکستان کے زبردستی ونٹس کھیلتے ہیں اور اسی کے ساتھ فائن لیک کی جانب ایک رنگ کے لیے کھیل دیا سہرام کاکا اگن اچھے رنگ کے ساتھ آئے ہیں بولنگ کے لیے اور شفی آگا بڑا ہیڈ لگانا چاہتے تھے لیکن بیٹ ہوئے شفی آگا ایک بار پھر سامنا کریں گے سہرام کاکا فروم لیہ فقر لیہ بہترین بولر اچھی کوالٹی کو شو کرتے ہوئے سہرام کاکا اور ایک اچھا بول پکا بول کیا اسی کے ساتھ بیٹ ہوئے شفی آگا سامنا کریں گے اشرف پتھان شانی خبہ آئے ہیں ایک بار پھر اچھی بولنگ کا مزارہ کرتے ہیں شانی خبہ وایڈ بال کے ساتھ آگاز کیا شانی خبہ نے اچھا پتھان بولر کا دیکھتے ہوئے بولر کو بیٹ کرتے ہوئے اٹھا کر کھیل دیا جی پوائنٹ کے اوپر سے فلڈر ہے موجود اور یہ کیایڈ راپ اشرف پتھان کا ایک کیایڈ راپ کیا شانی خبہ ایک بار پھر اچھے ریدم کے ساتھ آئے ہیں اور پچھلے بال کو اچھا پک کیا چھے رن کے لیے اوٹ آف دا پارک بہترین چھکا اشرف پتھان زبردست بلے بازی کرتے ہوئے اپنی کلاس کو شو کرتے ہوئے شانی خبہ ایک بار پھر رہے ہیں اور ایک اور چھکا فائنلک کی جانب اچھا فلک کیا اچھا پک کیا میڈل کیا اور چھے رن اشرف پتھان اپنی کلاس کو شو کرتے ہوئے شانی خبہ ایک بار پھر رہے ہیں اور اچھا شاڈ پچھ امپائر کا اشارہ کہ یہ وائٹ بول ہوگا شرپ پتھان بولر کا فیٹ کرتے ہوئے بولر کو دیکھتے ہوئے اور دیب میڈ وکڑ کے جانب بہترین شاک بہترین چھکا اوٹ آف دا پارک اپنی کلاس کو شو کرتے ہوئے شرپ پتھان شانی خبہ ایک بار پھر اگین آئے ہیں اور ایک اور چھکا مسلسل چوتھا چھکا لگانے میں کامیاب شرپ پتھان لگا تار چھکے لگا چکے ہیں اور ایک اور نو بال ایک اور نو بال زبردستن ڈاز کے ساتھ شانی خبہ کی دلائی کرتے ہوئے شرپ پتھان کراچی سے ان کا تعلق اور فائن لیک کی جانب فائن لیک کی جانب کھیل دیا ہے ایک رن کے لیے فلڈر ہے موجود شفیہ کا شانی خبہ اے ہیں اور ایک اچھا بول شفیہ گار مسلسل ڈاڈ کرتے ہوئے بیٹ کرتے ہوئے سہرام کا کائے ہیں اچھا یورکر کرنے کوشش لیکن کامیاب ہوئے سہرام کا کائے اشرف پتھان بہترین بلے باز ہیں اس ٹورنمنٹ کے ابھی تک اور ویکڈ کیپر کے پاس کیچ گیا اور کیائی ڈروپ کیائی ڈروپ کیچز ونڈی میچز اشرف پتھان کو یہ دوسرا چانس ملا ہے اشرف پتھان ایک بار پھر شفیہ گار پیٹ ہوئے اکشا کی صورت میں زبردہ سنڈاز کے ساتھ اور بلے کے ساتھ انساڈ ایج لگا ایک رن کے لیے شفیہ گار نے کھیلا اشرف پتھان سامنا کریں گے سہرام کاکہ فروم بلیہ بہترین سپل کرتے ہوئے سہرام کاکہ اپنے کوٹے کا دوسرا اور کرتے ہوئے سہرام کاکہ فروم بلیہ می ایلیون کی جانب سے کھیلتے ہوئے می ایلیون کی نمائنگی کرتے ہوئے لانگ آن کی جانب تیمور مرزا ہے فیلڈر اچھا بول روکا تیمور مرزا نے شفیہ گا بہترین بیٹس مین ہے لیکن آج اچھا پرفارم نہیں کر سکے ساتھ اکتیس رنز کے ساتھ شانی خبے کی اوور کا اکتام ہوا صدام شاہ لئیہ آئے ہیں فقر لئیہ وائر بول کے ساتھ آغاز کیا صدام شاہ لئیہ اگلا بول کرنے کے لیے تیار صدام شاہ لئیہ اٹھا کر کر لیا ہے چھے رن کے لیے فائنلہ کی جانب چھکا لگایا اشرف پتھان اشرف پتھان کراچی میں کوئی نہیں جانتا تھا پنجاب میں آئے تو بہترین پرفارم کیا اور پورے پاکستان نے ایک زبردست نام بنایا اشرف پتھان اگین آئے ہیں روندہ ویکڑ بول کرنے کے لیے صدام شاہ لئیہ اور کھا کر کھیل دیا ہے دوسرا چھکا امپائر کے اوپر سے مسلسل چھے چھکے لگا چکے ہیں ابھی تک اشرف پتھان اشرف پتھان کے فائنز آئے ہوئے ہیں گراؤنز کے اندر داد دیتے ہوئے اس طرح بول کرنے کے لیے اور پیٹ ہوئے پیٹ ہوئے اچھا یارکر کرنے کوشش اشرف پتھان سامنا کریں گے صدام شاہ لئیہ ایک بار پھر اور آسانی کے ساتھ دیب مٹ ویکڑ کے جانے دھو رن کرنے کوشش لیکن نکام ہوئے ایک بار پھر صدام شاہ لئیہ کو چھکا لگا دیا ہے چھکا لگایا ہے شفیہ گانے بہترین بلے بازی ٹیب مٹ ویکڑ کے جانے صدام شاہ لئیہ بہترین بولنگ اچھا کم بیک اچھا کم بیک پھیٹ ہوئے ایسی کے ساتھ صدام شاہ لئیہ کی اوور کا خارورز میں فیفٹی ایڈ رنز بن چکے ہیں آخری اوور دیکھتے ہیں کس سے کرواتے ہیں تمور مرزا نے لایا ہے سنین سردار کو سنین سردار آئے ہیں آخری اوور کرنے کے لئے اور پہلا ہی بول اچھا کر دیا بیٹ ہوئے شفیہ گانے شفیہ گانے اگر اسی طرح پھیٹ ہوں گے تو یقینا یہ میچ کراچی ہار جائے گا اور وائیڈ بول اگلا ہی بول وائیڈ پانچ بولیں سات رن چاہیے میں جیتنے کے لئے شفیہ گانے سامنا کریں گے اور یہ بول لگا ہے اب دیکھتے ہیں کہ امپائر کا کیا فیصلہ ہوتا ہے سردار حسنین یہ کہتے ہیں کہ بول بازو کے اوپر لگا سردار حسنین آئے ہیں راول پنڈیسن کا تعلق ہے پنڈی ایکسپریس اور شفیہ گانے سکیر لیک کی جانب کھیلا ہے فلڈر موجود اور اسی کے ساتھ ویکڑ گماں بیٹھے شفیہ گانے چار بولیں پانچ رن چاہیے میں جیتنے کے لئے اب دیکھتے ہیں کہ یہ ٹارگٹ ہو پاتا ہے حسنین آئے ہیں ایک پر پھر حسنین زردار اور اسی کے ساتھ چھکا لگا دیا اور شرپ پتھان ونڈی نیچ پہترین کوالٹی کو شو کرتے ہوئے شرپ پتھان کراؤڈ گراؤڈ میں آ چکا ہے کراچی نے یہ سمی فائنل کوارٹر فائنل میں جیت لیا سمی فائنل کھیلنے کا عزاز پایا کراچی الیون